زبور اٹھتر ماں اے میرے لوگو میری شریعت کو سنو میرے مو کی باتوں پر کان لگاؤ میں تمثیل میں کلام کروں گا اور قدیم معاملے کہوں گا جن کو ہم نے سنا اور جان لیا اور ہمارے باپ دادا نے ہم کو بتایا اور جن کو ہم ان کی اولاد سے پوشیدہ نہیں رکھیں گے بلکہ آئندہ پشت کو بھی خداوند کی تعریف اور اس کی قدرت اور اجائب جو اس نے کیے بتائیں گے کیونکہ اس نے یاکوب میں ایک شہادت قائن کی اور اسرائیل میں شریعت مقرر کی جن کی بابت اس نے ہمارے باپ دادا کو حکم دیا کہ وہ اپنی اولاد کو ان کی تعلیم دیں تاکہ آئندہ پشت یعنی وہ فرزند جو پیدا ہوں گے ان کو جان لیں اور وہ بڑے ہو کر اپنی اولاد کو سکھائیں کہ وہ خدا پر آس رکھیں اور اس کے کاموں کو بھول نہ جائیں بلکہ اس کے حکموں پر عمل کریں اور اپنے باپ دادا کی طرح سرکش اور باغی نسل نہ بنیں ایسی نسل جس نے اپنا دل درست نہ کیا اور جس کی روح خدا کے حضور وفادار نہ رہی بنی افرائیم مسلح ہو کر اور کمانے رکھتے ہوئے لڑائی کے دن پھر گئے انہوں نے خدا کے اہد کو قائم نہ رکھا اور اس کی شریعت پر چلنے سے انکار کیا اور اس کے کاموں کو اور اس کے اجائب کو جو اس نے ان کو دکھائے تھے بھول گئے اس نے ملک مصر میں زون کے علاقہ میں ان کے باپ دادا کے سامنے عجیب و غریب کام کیے اس نے سمندر کے دو حصے کر کے ان کو پار اتارا اور پانی کو تودا کی طرح کھڑا کر دیا اس نے دن کو بادل سے ان کی رہبری کی اور رات بھر آگ کی روشنی سے اس نے بیابان میں چٹانوں کو چیرا اور ان کو گویا بہر سے خوب پلایا اس نے چٹان میں سے ندیاں جاری کی اور دریاؤں کی طرح پانی بہایا تو بھی وہ اس کے خلاف گناہ کرتے ہی گئے اور بیابان میں حق تالہ سے سرکشی کرتے رہے اور انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق کھانا مانگ کر اپنے دل میں خدا کو آزمایا بلکہ وہ خدا کے خلاف بکنے لگے اور کہا کیا خدا بیابان میں دسترخان بچھا سکتا ہے دیکھو اس نے چٹان کو مارا تو پانی پھوٹ نکلا اور ندیاں بہنے لگیں کیا وہ روٹی بھی دے سکتا ہے کیا وہ اپنے لوگوں کے لیے گوشت مہیا کر دے گا پس خدا سن کر غزبناک ہوا اور یاکوب کے خلاف آگ بھڑک اٹھی اور اسرائیل پر کہر ٹوٹ پڑا اس لیے کہ وہ خدا پر ایمان نہ لائے اور اس کی نجات پر بھروسہ نہ کیا تو بھی اس نے افلاک کو حکم دیا اور آسمان کے دروازے کھولے اور کھانے کے لیے ان پر من برسایا اور ان کو آسمانی خوراک بکشی انسان نے فرشتوں کی غزہ کھائی اس نے کھانا بھیج کر ان کو آسودہ کیا اس نے آسمان میں پروا چلائی اور اپنی قدرت سے دکھنا بہائی اس نے ان پر گوشت کو خاک کی مانند برسایا اور پرندوں کو سمندر کی ریت کی مانند جن کو اس نے ان کی خیمہ گاہ میں ان کے مسکنوں کے آس پاس گرائیا پس وہ کھا کر سیر ہوئے اور اس نے ان کی خواہش پوری کی وہ اپنی خواہش سے بازنائے اور ان کا کھانا ان کے موہی میں تھا کہ خدا کا غزب ان پر ٹوٹ پڑا اور ان کے سب سے موٹے تازہ آدمی قتل کیے اور اسرائیلی جوانوں کو مار گرائیا باوجود ان سب باتوں کے کہ وہ گناہ کرتے ہی رہے اور اس کے عجیب و غریب کاموں پر ایمان نہ لائے اس لیے اس نے ان کے دنوں کو بطالت سے اور ان کے برسوں کو دہشت سے تمام کر دیا جب وہ ان کو قتل کرنے لگا تو وہ اس کے طالب ہوئے اور رجو ہو کر دل و جان سے خدا کو ڈھونڈنے لگے اور ان کو یاد آیا کہ خدا ان کی چٹان اور حق تالہ ان کا فدیہ دینے والا ہے لیکن انہوں نے اپنے موہ سے اس کی خوش آمد کی اور اپنی زبان سے اس سے جھوٹ بولا کیونکہ ان کا دل اس کے حضور درست نہ تھا اور وہ اس کے اہد میں وفادار نہ نکلے لیکن وہ رحیم ہو کر بدکاری معاف کرتا ہے اور ہلاک نہیں کرتا بلکہ بارہا اپنے کہر کو روک لیتا ہے اور اپنے پورے غزب کو بھڑکنے نہیں دیتا اور اسے یاد رہتا ہے کہ یہ محض بشر ہیں یعنی ہوا جو چلی جاتی ہے اور پھر نہیں آتی کتنی بار انہوں نے بیابان میں اس سے سرکشی کی اور سہرا میں اسے آزردہ کیا اور وہ پھر خدا کو آزمانے لگے اور انہوں نے اسرائیل کے قدوس کو ناراض کیا انہوں نے اس کے ہاتھ کو یاد نہ رکھا نہ اس دن کو جب اس نے فدیہ دے کر ان کو مخالف سے رہائی بکشی اس نے مصر میں اپنے نشان دکھائے اور زون کے علاقہ میں اپنے اجائب اور ان کے دریاؤں کو خون بنا دیا اور وہ اپنی ندیوں سے پی نہ سکے اس نے ان پر مچھروں کے غال بھیجے جو ان کو کھا گئے اور مینڈک جنہوں نے ان کو تباہ کر دیا اس نے ان کی پیداوار کیڑوں کو اور ان کی محنت کا پھل ٹڈیوں کو دے دیا اس نے ان کی تاکوں کو آلوں سے اور ان کے گولر کے درختوں کو پالے سے مارا اس نے ان کے چوپائوں کو آلوں کے حوالہ کیا اور ان کی بھیڑ بکریوں کو بجلی کے اس نے عذاب کے فرشتوں کی فوج بھیج کر اپنے کہر کی شدت غیز و غزب اور بلا کو ان پر نازل کیا اس نے اپنے کہر کے لیے راستہ بنایا اور ان کی جان موت سے نہ بچائی بلکہ ان کی زندگی وبا کے حوالہ کی اس نے مصر کے سب پہلوٹوں کو یعنی ہام کے مسکنوں میں ان کی قوت کے پہلے پھل کو مارا لیکن وہ اپنے لوگوں کو بھیڑوں کی مانند لے چلا اور بیابان میں غلہ کی مانند ان کی راہ نمائی کی اور وہ ان کو سلامت لے گیا اور وہ نہ ڈرے لیکن ان کے دشمنوں کو سمندر نے چھپا لیا اور وہ ان کو اپنے مقدس کی سرحد تک لیا یعنی اس پہار تک جسے اس کے داہنے ہاتھ نے حاصل کیا تھا اس نے اور قوموں کو ان کے سامنے سے نکال دیا جن کی میراس جریب ڈال کر ان کو بانٹ دی اور جن کے خیموں میں اسرائیل کے قبیلوں کو بسایا تو بھی انہوں نے خداون تعالیٰ کو آزمایا اور اس سے سرکشی کی اور اس کی شہادتوں کو نہ مانا بلکہ برگشتہ ہو کر اپنے باپ دادا کی طرح بے وفائی کی اور دھوکہ دینے والی کمان کی طرح ایک طرف کو جھک گئے کیونکہ انہوں نے اپنے اونچے مقاموں کے باعث اس کا کہر بھڑکایا اور اپنی کھو دی ہوئی مورتوں سے اسے غیرت دلائی خدا یہ سن کر غزب ناک ہوا اور اسرائیل سے سخت نفرت کی سو اس نے سیلا کے مسکن کو ترک کر دیا یعنی اس خیمہ کو جو بنی آدم کے درمیان کھڑا کیا تھا اور اس نے اپنی قوت کو اسیری میں اور اپنی حشمت کو مخالف کے ہاتھ میں دے دیا اس نے اپنے لوگوں کو تلوار کے حوالہ کر دیا اور وہ اپنی میراز سے غزب ناک ہو گیا آگ ان کے جوانوں کو کھا گئی اور ان کی کمواریوں کے سہاگ نہ گائے گئے ان کے کاہن تلوار سے مارے گئے اور ان کی بیواؤں نے نوہ نہ کیا تب خداوند گویا نین سے جاگ اٹھا اس زبردست آدمی کی طرح جو میں کے سبب سے للکار تا ہو اور اس نے اپنے مخالفوں کو مار کر پسپا کر دیا اس نے ان کو ہمیشہ کے لیے رسوا کیا اور اس نے یوسف کے خیمہ کو چھوڑ دیا اور افرائیم کے قبیلہ کو نہ چنا بلکہ یہودہ کے قبیلہ کو چنا اسی کوہ سیون کو جس سے اس کو محبت تھی اور اپنے مقدس کو پہاڑوں کی مانند تامیر کیا اور زمین کی مانند جسے اس نے ہمیشہ کے لیے قائم کیا ہے اس نے اپنے بندہ داؤد کو بھی چنا اور بھیڑ سالوں میں سے اسے لے لیا وہ اسے بچے والی بھیڑوں کی چوپانی سے ہٹا لیا تا کہ اس کی قوم یاکوب اور اس کی میراس اسرائیل کی گلہ بانی کرے سو اس نے خلوصے دل سے ان کی پاس بانی کی اور اپنے ماہر ہاتھوں سے ان کی راہ نمائی کرتا رہا